بحیر حیرون کی خوفناک لہریں پانچ سو سزائے زندگیاں نگل گئیں یونان کشتی حادثے کے بعد رسکیو آپریشن ختم لاپتا تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا گیا ڈوبنے والوں میں دو سو اسی پاکستانیوں کی بھی اطلاع برطانوی میڈیا کے مطابق ایک سو پینتس افراد کا تعلق ازاد کشمیر سے تھا وزید عظم شہباز شریف نے واقع کی تحقیقات کے لیے چار اکنی کمیٹی بنا دی کل ملک بھر میں یومیں سوگ منانے کا اعلان قومی پر چمسر نگو رہے گا یونان کشتی حادثے میں لاپتہ پچاس نوجوانوں کا تعلق گجرات سے ہے سرائی عالمگیر کے دس جبکے کھاریاں میں ایک ہی گاؤں کے گیارہ نوجوان کا اب تک کچھ پتا نہ چل سکا اہل خانہ پریشان ایف آئی ای انٹی ٹرافیکنگ سرکل لاہور کی بڑی کاروائی کشتی حادثے میں ملوث انسانی سمنگلر ایجنٹ گرفتار ایجنٹ تلہا شاہ زیب نے متاثرہ خاندانوں سے پینتیس لاکھ رپے لیے بیرونی ایجنٹس نے ملکی معیشت کو جام کیا ملکی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کیا کسی پر الزام نہ لگاؤ ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے سربرا پیڈیم مولانا فضل رحمان کا تقریب سے خطاب تہا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں داندلی کے سرپرستوں کو جانتے ہیں اور پاکستان میں زلحج کا چاند کل نظر آنے کا امکان عید الازہ تیز جون بروز جمعہ ہو سکتی ہے میک میں موسمیات کلائمٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کی پیش گوئی رویت حلال کمیٹی کا مرکزی جلاس کل کراچی میں ہوگا اجلاس میں چاند کی رویت کا اعلان کیا جائے گا موسیقی